بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فیزیکل ایڈکیشن ایڈ سپورٹس ایسز کا ٹاپک ہے نیٹ بال نیٹ بال کے بارے میں ہم آت کریں گے نیٹ بال کے کوٹ کا خاطہ نیٹ بال کے کوٹ کی نبائی اسے سائیڈ لائن کہتے ہیں تیس اشاریہ پانچ میٹر اس کی نبائی ہوگی نیٹ بال کے کوٹ کی اور نیٹ بال کے کوٹ کی چوڑائی جو پیچھے والی لائن ہوتی ہے اسے کہتے ہیں گول لائن اس کی نبائی کی چوڑائی ہوتی ہے پندرہ اشاریہ دو پانچ میٹر یہ اس کی ہوگئی نبائی اور چوڑائی اس کو بزید تین رسو میں ڈیوائیڈ کر جاتا ہے ٹین ایک اس کا یہ جا ہوگا گول تھرڈ سنٹر ہوگا یہ دونوں ٹنگوں کا مشترکہ ہوگا سنٹر تھرڈ اور اس کا اسی طرح گول تھرڈ یہ اس کے تین ہی سے ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ درمیان میں ایک سنٹر ہوتا ہے جہاں سے جیم سٹارٹ ہوتی ہے جیم کا شروع ہوتا ہے یہ زیرو اشاریہ سرکل زیرو اشاریہ آٹھ میٹر رداز کا یہ سرکل ہوتا ہے اور یہ آپ کو یہ یہ ہاف سرکل دکھائی گیا ہے اسے کہتے ہیں شوٹنگ سرکل شوٹنگ سرکل میں دو بلیئر کھڑے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے گول کیپر اور ایک ہوتا ہے گول شوٹر اس کی جو لبائی سمجھ لے یا چڑھائی سمجھ لے اس دائرہ اس کا یہ ہوتا ہے چار اشاریہ نو میٹر کا دائرہ لگا جاتا ہے گول پوست کے سنٹر سے اور باقی پانچ کلیر وہ آگے کھڑے ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں گول دیفنس گول اٹیک اور وینگ اٹیک اور اسی طرح وینگ ڈیفنس ایک سنٹر پہ درمیان میں کڑا ہوتا اسے سنٹر کریں سیم اسی طرح اس ٹیم کے بھی اسی طرح گول کیپر گول شوٹر اور وینگ اٹیک اور وینگ ڈیفنس اور گول ڈیفنس اور گول اٹیک یعنی جو اے ٹیم فار ازمبل یہ اے ٹیم ہے یہ بی ٹیم ہے اس کے جو پلیئر کھڑے ہوں گے یہ ایک دوسرے کے اپوزیٹ کھڑے ہوں گے یعنی یہ اگر گول ڈیفنس کھڑا ہے تو اس کا بی ٹیم کا اے ٹیم کا گول ڈیفنس ادھر کھڑا ہوں گا اسی طرح اگر اے ٹیم کے وینگ اٹیک اور وینگ ڈیفنس اس سائیڈ پر کھڑے ہوئے اور بی ٹیم کے اس کی اپوزیٹ ادھر کھڑے ہوئے وینگ اٹیک اور وینگ ڈیفنس یہ ہوگی پلیئرز کی پوزیشن اور اس کے علاوہ تھوڑا سا مقتل آپ کو گولڈ پوسٹ کو بتا دیں گولڈ پوسٹ کی اچھائی ہوگی ہے تین ڈیفنس ڈیفنس میٹر دونوں سائیڈوں سے ادھر بھی اور ادھر بھی اور نیٹ بار کا حضن ہوتا ہے چار سو گرام سے دیکھ چار سو پچاس گرام تک کم اس کم چار سو گرام زیادہ سے زیادہ چار سو پچاس چار ہاف چار ہاف کو یعنی چار گوٹرز کا لگتا ہے اور ان کے درمیان میں تین تین منٹ کا بریک ہوتی ہے تین تین منٹ کی تین تین منٹ کا بکفہ ہوتا ہے ہار گوٹر کے بعد